موسیقی 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 گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ نون لیگ جو مشکلات کے دور سے گزر رہی ہے اس وقت سیاسی طور پر بھی اور پولیٹیکلی کے ساتھ لیگلی بھی بہت سارے مسائل ہیں اور نواز شریف صاحب جیل میں شہباز شریف صاحب زمانت پر تو یہ کتنے زیادہ مزید ان کے جو مسائل ہیں وہ بڑھیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ بھی دیکھیں گے کہ جی آئی ٹی سے پہلے بھی جی آئی بھی کرنا ہے پندرہ مارچ تک کنکلوڈ کیا جانا تھا لیکن دونوں بھائیوں کے بیانات نہ ہونے کی وجہ سے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے بیانات نہ ہونے کی وجہ سے یہ اب اکتیس مارچ تک کنکلوڈ اسے کرے گی ہمارے ساتھ اسی حوالے سے اشتہاق آمد چودری ہے پیٹ سے سینئر رہنما بہت شکریہ چودری صاحب اور فیصل میر صاحب پیپلز پارٹی کی ترجمانی کریں گے امیر صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھائی شیخ صاحب چیف ریپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں لہو ٹی وی کے اور سب سے بڑھ کر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مجھائی شیخ صاحب جو پچھلی جی آئی ٹی بنی تھی اس میں انہوں نے اینی شاہد کے طور پر اپنا بیان بھی کلم بند کروایا تھا اور یہ چشمدید گواہ تھے وہاں ریپورٹ کرتے رہے اور پہلا فون بھی انہوں نے انتظامیہ کو کیا پولیس میں سے بڑے اہم ترین لوگوں کو تو یہ ساری تفصیلات ان سے بھی ہم جانچنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے مجھائی شیخ صاحب سے میں گفتگو کا آقاز کروں گا شیخ صاحب ایک تو یہ اپ ڈیٹ ہے جو میں ابھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کیا صورتحال ہے اور جی آئی ٹی کی تحقیقات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں اور کیا کیا ان کے پاس ایسی ایویڈنس موجود ہے جو بڑی الارمنگ ہو سکتی ہے کیا آپ کی انفرمیشن شیخ صاحب دیکھیں فاتح صاحب جو جوائیڈ انویسٹیکیشن ٹیم جس کے ہیڈ جو ہے ایڈی خواجہ صاحب ہیں اس سے پہلے بھی دو انویسٹیکیشن ٹیم بنی تھی اب یہ تیسری غالبان انویسٹیکیشن ٹیم بنی ہے تو اس نے جو پولیس افسران اور اہل کار ہیں تقریباً ایک سو سے زائد ایک سو بیس سے زائد ایسے لوگ ہیں جو محکمہ پولیس ہیں ان کے بیان مکمل طور پر کلم بند کر لیے ہیں اور ان میں کچھ ایسے افسران میں بھی ہیں جن کے اوپر بڑا سنجیدگی کے ساتھ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے فائر کیا یا ان کے حکم سے فائر کیا گیا ان کو جی آئی ٹی نے ایک سے تین مرتبہ چار مرتبہ جو ہے انہیں بار بار بھی بھولایا لاہور میں جو چائلڈ پروڈکشن بیورو کا آفیس ہے وہاں پر ہفتے میں دو روز جو ہے وہ رکھے گئے تھے جی آئی ٹی کی جانب سے اور اس میں تمام پولیس ایل کار جس میں اس وقت کے ڈی اے جی انہیں بھی طلب کیا گیا سابی کائی جی مشتاق سکھیرہ انہیں بھی طلب کیا گیا اور وہ پولیس ایل کار اور ایک وہ پولیس انسپیکٹر شیخ حامد سلیم جو اسی سلسلے میں جیل میں بھی رہے اور انہیں زمانت پر رہا کیا گیا اب چھوڑا گیا اس کے بعد انہیں دوبارہ بطور ایس ایچو بھی تائنات کیا گیا اب وہ فی الحال جو ہیں وہ او ایس ڈی کے طور پر ہیں تو تمام بیانات جو ہیں وہ کلم بند کر لیا گئے ہیں لیکن شباز شریف صاحب جو سابق وزیرالہ پنجاب تھے انہیں دو سے تین مرتبہ طلب کیا گیا لیکن وہ شاملے جو جو انٹ انویسٹیکشن ٹیم ہے اس میں شامل نہیں ہوئے تو اس کے بعد ان کے جو بیان تھا ان کے وکیل نے تحریری طور پر وہ بجوایا لیکن اسے بھی مسترد کر دیا گیا اور اب جی ایٹی کی جانب سے انہیں پیغام دیا گیا ہے کہ وہ بزابتہ خود وہاں پر پیش ہو اور اپنا بیان کلم بند کروائیں جس طرح آپ نے بتایا کہ محکمہ داخلہ پنجاب نواز شریف کا بیان کلم بند کرنے کے لیے بھی اجازت لے چکے ہیں اور خواجہ ساد رفیق جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں ان کے لیے بھی اب وہ کاغذی کاروائی جو ہے آئندہ ایک دو روز میں وہ بھی مکمل ہو جائے گی ان کا بیان جو ہے وہ بھی کلم بند کیا جائے گا لیکن اس میں فاد صاحب ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جہاں پر یہ سانیہ پیش آیا وہاں پر جو پہلی جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم تھی انہوں نے جائے وقوعہ کا دورہ کیے بغیر جہاں پہ وہ فائر لگے تھے جو گولیاں لگی تھی ان کو فرانزک نہیں کروایا تھا اس جی ایٹی نے وہ کام بھی کروایا ہے ایڈی خواجہ صاحب نے پھر کچھ ایسے ایویڈنس جو ابھی ان کے پاس پہلی جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم نے نہیں طلب کیے تھے پیٹ کے پاس جو تھے عوامی تحریک والوں کے پاس جو تھے وہ بھی لیے گئے ہیں اور وہ بیانات ان کے جو چشم دید گواں ہیں ان کے بھی بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں اور ان سے شناخت کروائی گئی ہے کیونکہ یہ غالباً پانچ سال پرانا معاملہ ہے اس وقت یونی فارم بھی تبدیل تھا دوسرا بلیک والا یونی فارم تھا تو تمام لوگوں سے دوبارہ سے ایڈنٹیفائی کروایا گیا کہ جو پولیس افسران جنہوں نے کسی نے جو ہے وہ ہیلمٹ پہنا ہویا ہے یا کسی نے وہ انٹی رائٹ جو ہوتے ہیں ان کے یونی فارم وہ پہنے ہوئے ہیں تو وہ تمام لوگوں کو کروائی گئی ہے شناخت کروائی گئی ہے لیکن اس میں کچھ بہتر انویسٹیکیشن ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے لیکن حتمی طور پر اس کو جب ریپورٹ سامنے آئے گی تو اس کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا لیکن اس میں کچھ چیزوں کو مس بھی کیا گیا ہے جیسے کہ پچھلی جی ایٹی نے جب بنی تھی جس کے ڈی ای جی عبدالعزاق چیما انچارج تھے انہوں نے تمام میڈیا ہاؤسز سے فوٹیجز بھی منگوائی تھی جس میں موبائل فون کی فوٹیجز تھی اس جی ایٹی نے ایسا نہیں کیا اس جی ایٹی نے ایسا نہیں کیا ہو سکتا ہے اس میں یہ ہو اس جی ایٹی نے ایک اور چیز مس کی ہے آپ اینی شاہد تھے اور آپ نے بیان ریکارڈ کیا تھا اس جی ایٹی نے آپ کا بیان بھی نہیں ریکارڈ کیا آج ہی بالکل ایسے ہی ہے لیکن یہ جو بات آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ چیزیں نوٹ ہو رہی ہوں گی بہت ساری چیزیں میں آپ سے مزید بھی جانوں گا شکر صاحب اشتاق صاحب کیا صورتحال ہے اس وقت اور آپ لوگ کتنے مطمئن ہیں یہ جو اب سارا سلسلہ چل رہا ہے اور جتنے بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں دیکھیں اس حد تک تو خوشائند ہے کہ جی ایٹی جو ہے وہ اس وقوعہ کے جو اصل ماسٹر مائنڈ ہیں جو پلٹیکل لوگ تھے شباز شریف نواز شریف رانہ صلی اللہ اور دیگر جو تھے وہ ان سے تفتیش کر رہی ہے کیونکہ ان کی اپنی حکومت میں تو یہ بالکل ممکن نہیں تھا یہ کنون سے بالاتر تھے اور اب جی ایٹی نے ان سے تفتیش کی ہے انڈیڈ جو ہے وہ دو چیزیں دیکھنے والی ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو آن گرانٹ فائرنگ کر رہے ہیں جس میں ڈی آئی جی سے لے کر نیچلی سطح کے سارے پولیس آفیشلز شامل ہیں لیکن وہ سارے وقوعہ جہاں پہ وہ ہو رہا ہے اس کی پلاننگ کہاں پہ ہوئی اور اس پلاننگ میں کون کون لوگ شامل تھے اصل اور اس تمام ایجنٹس کے پیچھے جو وہ خفیہ ہاتھ ہے اس ہاتھ کو سامنے لانے کی ضرورت ہے آپ کہنے جارے ہیں کس کی امام پہ ہوا تھا دیکھیں یہ واضح ہے اب تو جسٹس باکنرشوی کمیشن کی رپورٹ کے بعد جسٹس قاسم خان صاحب نے جو ججمنٹ دیا ہے یہ کلیر کر دیا ہے کہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جس نے یہ سارا وقوعہ کروایا ہے اب نواز شریف سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی بتائیے آپ نے چودہ جون کو پاکستان نوامی طریقے کی لیڈرشپ کو مارڈر ٹان میں بلا کر کیا یہ دمکی نہیں دی کہ پاکستان نواز شریف کو کہیں کہ وہ پاکستان نہ آئیں یہ نواز شریف صاحب نے دی انہوں نے اور ان کے ساتھ تمام جو لوگ ہے شباز شریف اور وہ تمام آٹھ لوگ جن کے اوپر ابیٹمنٹ کا چارج ہے مجھے یہ بتائیں ابیٹمنٹ میں خیزہ ساد رفیق بھی آپ نے شامل ہے وہ بھی شامل ہے کیا اس سے پہلے آپ نے سترہ جون سے پہلے پورے میڈیا حسز کو آپ نے پیغامات نہیں دیئے آپ نے بیانات نہیں دیئے کہ ہم ٹانگیں توڑ دیں گے کیا یہ آپ نے اسکٹمنٹ نہیں دی پھر اس کے پاس سولہ جون کا اجلاس جو ہے کہ آپ نے نہیں بلایا وہ کس کے کہنے پہ بلایا گیا اور بتائیے نواز شریف صاحب آپ نے کیا آپ کی حکومت نے ڈاکٹر تحرول قادری کا پلین ڈائوٹ نہیں کیا وہ کس کے حکم پہ کیا گیا آخر کار یہ تمام کاروائی جو کی گئی پھر آپ نے عدالت حکم کی خلاف ورزی کی میرے پاس آج بھی وہ ججمنٹ ہے جس کے حکم پر بیریئر وہ لگائے گئے کہ مانڈل ٹون میں بیریئر لگے تھے آئی سی ایڈ نمبر بان ڈبل فائی میرے ہاتھ میں موجود ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ پولیس سیکورٹی کو انشور کرے گی عدالت کی آپ کے حکم کی آپ نے عدولی کی تو کیوں کی کس وجہ سے کی یہ تمام سوالات پوچھ اور ان کا تمام کا جواب آبات جو ہے یہ نواز شریف اور شیباز شریف سے پوچھنے کی ضرورت ہے کیونکہ براہ راس یہ اس میں ملوث ہے اس سارے وقوع کے تو شامدید کہتے ہیں جی رحیلہ صاحبہ کو بہت شکریہ میڈم آپ تشریف لائیں اور میں رحیلہ صاحبہ سے چاہوں گا چونکہ ان کی پارٹی کا یہ مسئلہ ہے پہلے وہ ریسپانڈ کریں رحیلہ صاحبہ یہ پارٹی پہلے بڑے کرائسیس میں ہے اس وقت اور رولنگ ایلیٹ آپ کی جیلو میں اس کے بعد جی آئی ٹی کا بیانات بھی ریکارڈ کروانا اور یہ دوبارہ سے چیزیں جو ہیں جو سانے مڈل ٹاؤن ہے اس میں کافی یہ بریک تھرہ سمجھا جا رہا ہے نواز شیف صاحب کا بیان شہباز شیف صاحب کا بیان اور شہباز شیف صاحب نے جو تحریری طور پر بیان دیا تھا وہ بھی مسرد کیا جی آئی ٹی نے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان پرسن پیش ہو کر دوبارہ سے بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں تو کیا ٹیک ہے آپ کا ان سارے موضوعات پر بہت شکریہ فاہد جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ تو پہلری آلیڈ بہت کرائیسز میں ہے تو یقیناً یہ بات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ معاملات شروع ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک کیسے ایک سے بڑھ کر ایک روزانہ کی بنیادوں پر نئے سے نئے کیسز کی باتیں سامنے آتی ہیں وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے وہ تمام مقدمات جو آپ نے نیپ کے ذریعے کروائے وہ تو سارے کے سارے اب نظر آنا شروع ہو گیا کہ آپ کے کریپشن بھی آپ ثابت نہیں کر پائے نیپ کے پاس کوئی جوابات بھی نہیں تھے وہاں پر آپ ان کو آپ کیا جواب دیں گے ان کی بھی سوالات ان کی بھی جوابات آپ کے پاس موجود ہیں جہاں پر انہوں نے کہا کہ کوئی کریپشن ثابت نہیں کر سکا نیپ کے پاس ایک ایویڈنس نہیں تھا تو آپ کی اس طرح صرف الزامات کی بنیاد پر آپ کسی مین پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر آپ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں میرا خیال ہے بڑا غیر مناسب روائیہ ہے ہماری پارلیمانی سیاست کی اندر بھی آپ کہہ لیں اس کو ہماری روایات ایسی نہیں رہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں اس کو روایات کے طور پر ایڈاپٹ کیا ہوا ہے جہاں تک بات ہے سانیہ مارڈر ٹاؤن کی تو وہاں میں بات کروں گی اگر آپ یہ کہیں کہ اگر عمران خان اور طہر القادری اگر ان کی من پسند جی آئی ٹی فیصلہ کرے تو پھر تو ٹھیک ہوگا اور اگر انویسٹیگیشن کوئی اور کرے جو ان کو پسند نہ آئے اس کو آپ مصرد کر دیں گے اب میں بات صرف اتنی سی کروں گی کہ مقدمہ تو آپ آلیڈی آپ کا عدالت میں چلان بھی آپ نے پیش کر دیا فرد جرم بھی آئید ہو گئی ٹرائل بھی آپ نے کر دیا اس کے بعد جناب کیونکہ آپ کو وہ سب چیزیں پسند نہیں آئی نا عمران خان کو اور طہر القادری صاحب کو سر میں بات کو بڑا کلیر کر کے کر رہی ہوں میں تو کوئی لگی لپٹی بات ہی نہیں کر رہی نا پسند نہیں آئی نا آپ کو پسند نہیں آئی نا سپریم کورٹ نے نہیں کی آئی نا عمران خان صاحب کو اور طہر القادری کو جناب میں تو کہہ رہی عمران خان اور طہر القادری صاحب کو کیونکہ وہ پسند نہیں آیا تو آپ اس کو رینویسٹیگیشن میں لے کر گئے ایک نئی جی آئی ٹی آپ نے بنا وہ تو لیگل فرم میں نہیں ہے آئینی طور پر میں نہیں ہے ملزم کی مرضی سے انویسٹیگیشن بھی نہیں ہے بھائی میرے آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ وہ ملزم ہے اگر تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر آپ نے ڈیسائیڈ آپ نے فرد کے طور پر ڈیسائیڈ کرنا ہے تو پھر ہم سب باہر جل جاتے ہیں جیلوں کے اندر آپ کر لیں آپ کر لے نا بات پھر آپ لوگ کر لیں نا ہم سب جیلوں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی پسند کے فیصلے نہیں ہو پا رہے میں نے تو آپ کو نہیں کرتوتوں کی بنیاد پر تو پھر بہت کچھ ہونے والا ہے پھر آپ یہ بات کریں اگر آپ جہاں تک بات کریں گے کہ طاہر القادری صاحب کو کیوں روکا گیا تو میں آپ کو یہ بات کلیر بتا دوں کہ جب آپ سٹیٹ کے اندر جب آپ کا اس ملک کے اندر کوئی ہے ہی نہیں آپ کی کوئی معاملات نہیں ہیں آپ یہاں پر رہتے نہیں ہیں کینیڈا اور آسٹیلیا میں آپ کے بزنس ہیں وہاں پر رہنے کے بعد جب پاکستان میں آتے تو ایک فساد پھیلانے کی مومنٹم چلا دیتے ہیں آپ ایسے دھرنوں کی سیاست کر دیتے جب تو آپ کو پاکستان میں رہنا پسند نہیں کرتے آپ نے تو اپنی جائدادیں بھی باہر بنا رکھی اور دوسروں کو آپ الزامات دیتے رہتے بھائی میرے تحمل کے ساتھ آپ جہاں ہم نے ان کیسز کو فیس کیا جہاں آج کوٹ ہمارے حق میں فیصلے کر رہی ہے تو یہ بھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں سے بھی بری ہوں گے ٹھیک ہے فیصل میر صاحب سادیہ سویل رہنہ صاحب صاحبہ جو ہے وہ بھی میرے صاحب ٹیلی فون پہ ہیں سادیہ صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے دی شکریہ آج رہاں فیصل میر صاحب کیا آپ کا ٹیک ہے گفت کو آپ سن رہے ہیں اور یہ کتنا سیریوس ہوگا چونکہ جی آئی ٹی جو ہے وہ بیانات بھی لے گی اور پہلے ہی ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ کرائسیس میں بھی ہے بندے بھی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو دیکھیں دی سانیہ مارڈل ٹاؤن کے جو وکٹم ہیں اور پیٹ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ ازارے یاگ جاتی کرتے رہے ہیں اور انصاف ہونا چاہیے جو بھی وہاں پہ زیادتی ہوئی اور جو مظلومین تھے ان کے ساتھ ہر صورت میں انصاف ہونا چاہیے اور پیپلز پارٹی کا پہلے دن سی اے سٹینڈ رہا ہے اور ان کے ساتھ ہم پروٹیسٹ بھی کرتے رہے ہیں لیکن اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی صورتحال ہے جس میں کہ صرف اور صرف یہ نظر آ رہا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ بلاول پوٹر زرداری اور مراد علی شاہ صاحب کا نام جا وہ نکالا جائے اس کے باوجود آج جو جیلی کاؤنٹ کیسز ہیں وہ دھونس دھاندلی کے ساتھ ان کو آپ سندھ سے ٹرانسفر کروا رہے ہیں اور پنڈی میں اور اسی طرح کے جو دوسرے واقعات ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بھی تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک نیریٹیو لے کے آئے تھے جس نیریٹیو کا جو تھیم یہ تھا کہ اگر ملک میں مہنگائی ہو اگر ٹیکسز بڑھ جائیں اگر گیس مہنگی ہو جائے بجلی مہنگی ہو جائے ڈالر اوپر چلا جائے تو اس کا مطلب ملکہ وزیراعظم چور ہے تو ان کی اپنے نیریٹیو کے مطابق پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے چور اور اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں اس نیریٹیو کو ایک انٹی نیریٹیو دینے کے لیے انہوں نے بڑی لاؤڈلی ایک پلٹیکل وکٹمائزیشن کی کیمپین چلائی ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ سارے چور تھے ڈاکو تھے لہذا آج جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ سارا اسی کی وجہ سے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا میں مودی کو کے ساتھ ہاتھ ملالوں گا لیکن دوسری طرف جو سیٹیفائیڈ چور ہیں علیمہ خان صاحبہ جنہوں نے خود جا کے سپریم کورٹ میں پیسے جمع کروایا کہ ہاں جی میں نے چوری کی تھی ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا بات یہ ہے کہ میرے مامو کا پیٹا کامران والا نیریٹیو کے ذریعے ان کو اقتدار میں آئے تھے یہ اور وہ نیریٹیو جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے عوام کے سامنے اب یہ زیادہ دیر تک یہ جو ان کا جو نیریٹیو ہے وہ چلنے کا نہیں ہے چالیس سال کی کرپشن کا نیریٹیو ہے ان کا اور آج تک ایک کیس پیپلز پارٹی کے اوپر یہ ثابت نہیں کر سکے تو الٹیمیٹلی جو میرا ٹیک اس میں یہ ہے کہ this is all for the political victimization in the broader sense اور تمام political parties کو ایک victimization کے process میں لا کے اپنی جو ان کی غلطیاں ہیں یا incompetence یہ اس کو یہ پیچھے لے کے جا سادی صاحبہ بیر صاحب نے کافی زیادہ تنقید کی آج یہ پورے جو ہیں وہ تیر انداز بن کر تنقید فرما رہے ہیں کیا آپ کا ٹیک ہے اور دوسرا یہ مارٹل ٹون کے حوالے سے بھی آپ کی جانت سے جو جی ای ٹی کنسٹیٹوٹ کی گئی اور اس کے بعد یہ صورتحال یہاں تک پہنچی کس طرح کیا ردعمل ہے آپ کا ان سارے موضوعات پر آپ دیکھئے سب سے پہلے تو میری بہن بھی بات کر رہی تھی مارٹل ٹون کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہم ہاؤز میں ہی تھے اور سب سے پہلے جب ہمیں اطلاع دی کہ ہی کہ وہاں نہتے لوگوں پہ گولی چلائی گئی ہے تو اپوزیشن لیڈر میاں محمد الرشید بھاگتے ہوئے ہاؤز میں آئے اور انہوں نے کہا رانا صاحب کو فوراں بلوائیں اور یہ نہتے لوگوں پہ گولیاں کیوں چلائی جا رہی ہیں یہ فوراں بند کرائی جائیں اس میں رانا صاحب نے موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے انتہائی تک رانا انداز میں کہا تھا کہ وہ دہشت گرد ہیں وہ سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنا رہے تھے اور ہم انہیں کڑے مکڑوں کی طرح مسئل دیں گے یہ ہاؤز کے ریکارڈ پہ یہ ساری گفتگو موجود ہیں اور ان کے ناک کے نیچے مارڈل ٹون میں جب یہ تمام تماشا ہوا تو وزیر اعلیٰ کی رہائشگاہ وہاں لوگوں کی موجودتی میں اور پولیس جو ہے وہ بغیر کسی law and order اجازت کی نہیں کر سکتی اس لہت کی موجودہ حکومت اگر ذمہ دار نہیں ہے law minister ذمہ دار نہیں ہے chief minister ذمہ دار نہیں ہے تو پھر کوئی اور کون ذمہ دار ہے یہ کہ ان کو اتنا ہی ہے کہ یہ اتنے معصوم ہیں بے گناہ ہیں نیپ کو شوق ہیں ان کو پکڑنے کا ان سب کے جو سرائے محل ہیں وہ حضرداری صاحب ہوں یا ان کے جو پیسے ان کے سپیکروں کے گھروں کے تہخانوں سے نکلتے ہیں اور وہ سب پیسے جو ہے نا وہ کوئی عمران خان رکھ جاتا ہے عمران خان تو وہ ہے جو چوروں کو پکڑنے آیا ہے عمران خان کا جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کے یہ کہہ کے آپ کو بہت مہنگے پڑیں گے اب آپ سے حضر نہیں ہوتا جب آگئی نا جب آگئی آپ سمجھ آگئی ہے سب کو کہ ان سب کی آخری عرام گاہیں جیلوں میں ہیں نیپوں کے ان کا مکتر ہے جو اس ملک کو لوٹ کے کھایا ہے آپ کی باتیں سنکے آپ کی باتیں سنکے آپ کی باتیں آپ ہستے رہے جب دنیا تماشا دیکھ رہے ہیں آپ کی کرنپس آپ کی آپ کی تک latt orbit دیکھ رہے ہیں آپ کی کوئی تماشاں نہیں دیکھ رہے ہیں scan או ao کاریreh عوضے پیتی آپ اس ملک کو لوٹ ہے آپ نے تم کلت کو کھایا ہے سنیں نا حمد آپ کی سننے کی نہیں سنیں آپ اپنا حمد رکھیئے جو لوٹا ہے اس ملک کو ان دو باٹیوں جب مسئلہ آتا ہے جب پکڑ کی بات آتی ہے تو دونوں بھائی بن جاتے ہیں ورنہ ایک دوسرے کے پیٹوں میں چھوڑے گوپلا چاہتے ہیں بزاروں میں گسیچنا چاہتے ہیں اور ذرا سوچ لیں اب بھائی ہیں یہ دوسرے کا ساتھ دو چور مل کر ایک دوسرے کی چوری کی دفاع کرتے ہیں بہن بھائی چندہ چور جو ان کے پارے میں کیا کہا ہے اپنے بہن بھائی چندہ چور ہمارے یہاں اللہ معافی دے جو کام کر رہا ہے جو اس نے کام کیا دنیا اس سے انگلی لے اٹھا سکتی ساری دنیا انگلی لے اٹھا رہی ہے آج اس نے جائدادیں میں نے آئی ہے اپنی بہنگ کر سکتا ہے آپ جناب آپ جتنا مرضی بولنے جتنا مرضی کہلے جو حقیقت ہے وہ چھٹی نہیں ہے ادارے آج خود مختار ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں ساریہ سے بھی ایک سوال سانہ ایساہی وال پر بھی کر لیں تو میرا خیالہ مناسب بات ہوگی سانہ ایساہی وال میں بھی سادھی اگر آپ بتائیں آپ لوگوں نے تو اسمبلی میں ان ہاؤس جو بریفنگ دی وہ آپ کی بوگس ثابت ہوئی آپ تو اگلے دن ہی آپ لوگوں اس کے اوپر سے مکر گئے کہ یہ ساہی وال کے اوپر جو ہم نے جو ہے اسمبلی کو ہم نے بریفنگ دی وہ تو ساری بوگس تھی آپ ذرا بتائیے اپنی تحقیقات کے بارے میں آپ بھی ہمیں بتا دیں ان سیشن کیمرہ جو بریفنگ میں تو آپ بھی موجود تھی اور میں بھی موجود تھی تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کوئیسن کے جواب میں ہوم سیکٹری کو پسینے کی اصاف کرنے پڑے مجھے بتائیے آپ کو پسینے کی اصاف کرنے پڑے آپ کے ہوم سیکٹری کو آپ جواب آج تک آج تک سانہ ایساہی وال کے لوگ انصاف کے طلب دار ہیں آپ لوگ بہلے بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ سوالات آپ کی طرف ہوئی اٹھیں گے آپ اگر سانہ ایساہی وال کی بھی بات آپ کو کرنے پڑے گی آپ کو بتانا پڑے گا زخمی کیا تھا پوری دنیا نے دیکھا ہے اس سے مکروح فیل کوئی ہو نہیں سکتا جو پوری دنیا نے دیکھا جس طرح اچھا سادھی صاحب میرے ساتھ لگی شورٹ بریک ہے کنونگا جی شورٹ بریک ہمارے ساتھ لگی